اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے کاشف علیہ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کمپیرزن کرنے والے ہیں دو سمارٹ فون کا جہاں پر ایک جو ہے ہمارے پاس اوپو اے 53 ہے اور دوسری انجارے پر ہمارے پاس جو ہے اوپو اے 54 ہے اوپو اے 53 کو جو ہے کافی ٹائم پہلے لانچ کیا گیا تھا جو کہ کافی زیادہ اگریسی پرائز کے اوپر آتا ہے اور یہاں پر اوپو اے 54 کو بہت ہی جلد پاکستانی مارکن میں لانچ کیا جا رہا ہے جس کے اوپر میں میں نے دیڈیکیٹر ویڈیو بنائی ہوئی ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا جو لنک ہے آئی کارڈ یا پھر جو ہے ڈسکرپشن میں دے دوں گا جو کہ آپ نے ضرور سے اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد اس ویڈیو کو چیک آؤٹ کر لینا ہے اب یہاں پر بات کر لیتے ہیں کہ آخر دونوں میں سپیدیکیشن کا کیا ڈیفرنس یا کیا ہے کیا یہاں پر اوپو اے 54 میں اپگریٹ کیے گئے ہیں یا پھر ڈاؤنگریٹ کیا یہاں پر اوپو اے 53 س اس ویڈیو میں سب کچھ کلیر کرنے والا ہوں جو بھی آپ کے ڈاؤٹ ہیں دونوں ڈیوائسز کو لے کر تو اگر آپ لوگ یہاں پر اوپو لگا رہے ہیں اور کسی بھی اوپو کی ایک نئی ڈیوائس کا ویڈ کر رہے ہیں یا پھر اوپو اے 53 کو بائے کرنے جا رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہونے والی ہے آپ نے اس ویڈیو کو لاستک ضرور آج کر لینا ہے سو ویڈاوٹ فسٹنگ این ٹائم ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں سو گائز سب سے پ نے بھی فنگر بینٹ پروائیڈ کیا گیا ہے ڈیزائن کافیہ تک انٹرسٹنگ دیا گیا ہے اور یہاں پر اے 54 میں آپ کو جو ہے ٹرپل کیمرہ پروائیڈ کیا گیا ہے جو کیمرہ کا لیاؤٹ ہے وہ کافی زیادہ پریمیم لکٹ پروائیڈ کرتا ہے اب یہاں پر آپ کو جو ہے پلاسٹک بیک پروائیڈ کیا گیا ہے جو فنگر بینٹ ہے وہ سائیڈ مونٹڈ دیا گیا ہے یہاں پر بھی ڈیزائن جو ہے کافیہ تک کمال کا دیا گیا ہے فرنٹ سائٹ کی بات کر لیتے ہیں تو یہاں پر A53 آپ کو جو ہے پانچھول ڈسپلی پروائیڈ کرتا ہے جو کہ آتا ہے ایک IPS LCD والا پینل 6.53 انچے سائز دیا گیا ہے 720 پیزوز کے ریزولیشن دیا گیا ہے کوڈنگ گلے گلاس کی پرٹیکشن بھی دی گئی ہے اور یہاں پر آپ کو 90 ہرز کا ریفرش ریٹ بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے A54 کی بات کرنے تو یہاں پر آپ کو جو ہے پانچھول ڈسپلی پروائیڈ کیا گیا ہے جو کہ آتا ہے IPS LCD والا پینل 6.51 انچز کا سائز دیا گیا ہے 720 پیزوز کے ریزولیشن پروائیڈ کیا گیا ہے اب یہاں پر پرٹیکشن کا کنفرم نہیں ہے اور نہ ہی اس میں آپ کو 90 ہرز کا سمود ڈسپلی دیکھنے کو ملنے والا ہے ویرینٹس کی بات کر لیتے ہیں تو یہاں پر دونوں سمارٹ فون میں سیم ہی ویرینٹ آتا ہے جو کہ آپ کو جو ہے 4GB کی ریم کے ساتھ 128GB کا جو ہے روم پروائیڈ کیا گیا ہے جو کہ UFS 2.1 والی سٹریٹ ایف کے ساتھ میں آ جاتا ہے اگر میں بات کر رہتا ہوں کیمرات کی تو کیمرات بھی سیم دیئے گیا ہیں دونوں سمارٹ فون میں جہاں پر آپ کو جو ہے مین سینسر 13MP کا دیا گیا ہے ساتھ میں 2MP کے میکرو ایند 2MP کا ڈیپ سینسر پروائیڈ کیا گیا ہے اور فرنٹ کیمرہ بھی سیم دیا گیا ہے جو کہ 16MP کا دونوں سمارٹ فون میں آپ کو کیمرہ دیکھنے کو مل جاتا ہے تو بات کر لیتے ہیں پروسیسر کی تو یہاں پر A53 آپ کو جو ہے اکٹاک اور چپسٹ پروائیڈ کرتا ہے جو کہ آتا ہے Qualcomm Snapdragon 460 کے اوپر جو کہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ گیمنگ کے لیے تو بالکل نہیں ہے لیکن ہاں یہاں پر Qualcomm کا چپسٹ ہے جو کہ آپ کو day to day live usage میں کافی زیادہ اچھی performance دینے والا ہے اگر میں بات کر لیتا ہوں اوپو A54 کی تو یہاں پر آپ کو جو ہے اکٹاک اور چپسٹ پروائیڈ کیا گیا ہے جو کہ میڈیا ٹیک ہیلیو پی 35 کے اوپر آتا ہے جو کہ daily life usage کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ لوگ گیمنگ کو کنسیڈر کرتے ہیں تو یہ جو سمارٹ فون ہے آپ کو سیٹسفائیڈ نہیں کر پائے گا یہاں پر operating system کی بات کر لیتے ہیں تو آپ کو جو ہے دونوں سمارٹ فون انڈرویڈ 10 کے اوپر دیکھنے کو مل جاتے ہیں جہاں پر ui colorless 7.2 دیا گیا ہے بیٹری capacity کی بات کرتا ہوں تو یہاں پر بھی سیم سیچویشن جو کہ 5000 mAh کی بڑی بیٹری کو آفر کیا گیا ہے جو کہ 18 وارڈ تک کی fast charging کو include کیا گیا ہے جو کہ other features کی بات کرتا ہوں تو یہاں پر بھی سیم دیا گیا ہے جو کہ آتا ہے type c port کے ساتھ میں 3.5 ماریو jack and derigal slot کا option بھی آویلیبل کرائے گیا ہے تو یہ تھے سارے ural specification جو کہ اگر میں difference کی بات کرتا ہوں کہ difference کہاں آتا ہے تو یہاں پر chipset میں difference دیا گیا ہے جو کہ ادھر یہاں پر Qualcomm کی 460 chipset دی گئی ہے A53 میں اور یہاں پر MediaTekilio P35 دیا گیا ہے A54 میں جو کہ تھوڑا بہت یہاں پر آگے نکل جاتا ہے Qualcomm کا chipset جو کہ کافی زیادہ اچھی آپ کو performance دیتا ہے یہاں پر جو cameras ہیں وہ دونوں میں سیم دیا گیا ہیں لیکن Qualcomm کے chipset ہونے کی وجہ سے آپ کو Oppo A53 میں کافی اچھی camera quality دیکھنے کو مل سکتی ہے ہو سکتا ہے یہاں پر improvement کی گئی ہو Oppo A54 میں وہ تو آنے کے بعد ہی پتا چلے گا اگر میں pricing کی بات کرتا ہوں تو Oppo A53 آپ کو جو ہے پاکستانی market میں offline market میں بات کر رہا ہوں آپ کو جو ہے 25,000 روپیز کی price میں مل جاتا ہے جو کہ اگر میں بات کرتا ہوں Oppo A54 کی تو اس device کو میرے خیال سے 25,000 روپے کی price میں launch کیا جانا چاہیے جو کہ اگر اس سے بھی price کام رکھی جاتی ہے تو کافی اچھا ہوتا ہے اگر اس سے زیادہ اوپر رکھی گئی تو اس کو جو ہے over price device consider کیا جائے گا تو کیا جہاں پر آپ کو جو ہے Oppo A53 کو buy کر لینا چاہیے یا پھر Oppo A54 کا wait کر لینا چاہیے اگر تو آپ یہاں پر design کو دیکھتے ہیں A54 کے تو آپ wait کر سکتے ہیں otherwise جو Oppo A53 ہے still ایک better choice ہے جو کہ آپ definitely طور پر اس device کو buy کر سکتے ہیں اگر آپ ایک Oppo lover ہیں تو یہی تھا میرا opinion آپ کے کیا opinion ہیں دوروں devices کو لے کر آپ مجھے اپنے رہے comment section میں جا کر ضرور بتائیے کہ آپ باقی ویڈیو میں ترہی ویڈیو چلے کے تو یا لائک کرتے ہیں چینل بڑھنا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے ہیں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات